ہانی ٹریپ کے شکار باپ بیٹے کو لگا چار لاکھ روپے کا چونہ ہانی ٹریپ کا شکار ہوا ایک پتا بیٹے کو ریپ کیس میں پولیس سے چھڑانے کے لیے نٹور لالوں نے تھک لیے تین لاکھ ننیانوے ہزار علیگرد میں پولیس کی وردی پہننے کے بعد نٹور لال نے بڑا کھیل کر دیا منگڑت ریپ کے معاملے میں بیٹے کو چھوڑنے کے عوض میں پتا کو ویڈیو کال کر کے تین لاکھ ننیانوے ہزار روپے نٹور لال دوالہ تھک لیے گئے پیڑی دوالہ بتایا گیا کہ ایک پولیس کی وردی پہننے ہوئے ایک وقت کا ویڈیو کا کال آیا تھا جس میں تھکوں دوالہ پولیس کی وردی پہننے کے بعد پہلے پتا کو کال کی اس کے بعد اس کے بیٹے کو ریپ کیس میں فسے ہونے کی بات کہتے ہوئے آن لائن کے مادہم سے اس سے تین لاکھ ننیانوے ہزار روپے کی تھکی کر لی پیڑی دوالہ سائبر سیل تھانے میں آروپی کے خلاف شکایت پتر دیتے ہوئے کاریوہی کی مانگ کی گئی ہے پورے معاملے پر علیگڑ کے تھانا کو آٹسی کے رہنے والے پیڑی دیوی سنگھ نے بتایا کہ کل دو پہر ان کے پاس ایک واتس ایپ کال آیا تھا ویڈیو کال میں ایک یو باک پولیس کی وردی پہنے ہوئے تھا فون کے مادہم سے ان کے بیٹے کو ریپ کیس میں پکڑے جانے کی تھگوں دوالہ بات کہی گئی تھی تھگوں دوالہ آوڈیو کال پر ان کے بیٹے سے بات بھی کرائی گئی تھی جس میں ان کے بیٹے کی آواز میں ایک یو باک اپنے آپ کو اپنے پتا سے بچانی کی گوہا لگا رہا تھا جس کو لے کر دیوی سنگھ بھیبیت ہو گئے پھر دیوی سنگھ سے تھگوں دوالہ پیسے مانگے تو ان کے دوالہ لگاتار پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے جب دیوی سنگھ دوالہ گھر آ کر دیکھا تو ان کا بیٹا گھر پر موجود تھا پورے ماملے کے بارے میں انہوں نے بیٹے سے جانکاری کی تو بیٹے دوالہ ایسی کسی گھٹنا کے بارے میں انکار کر دیا گیا جس کے بعد دیوی سنگھ نے سائبر سیل سے آروپی تھگوں کے خلاف کاریوہی کی مانگ کی ہے پورے ماملے پر ایڈیشنل ایس پی امری جین دوالہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پورے ماملے میں کئی ٹیمیں گھٹھت کر دی گئی ہیں جل ہی آروپی سلاکوں کے پیچھے ہوں گے کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا گھٹنا ہوئی میرا نام دیوی سنگھ کیا گھٹنا ہوئی گھٹنا یہ ہوئی سر کل سبھا دوو جے کری میرے پاس ایک فون آیا میرے نمبر پر تو اس نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو ایک گینگ ریب میں لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اس کا معاملہ اگر تم رفعہ دفعہ کرنا چاہتے ہو تو میں نے آپ کے لڑکے کو الگ کر لیا ہے اور اس نے آپ کا نمبر دیا ہے اور اسے کہ لو اپنے بیٹے سے بات کر لو تو بیٹے سے بات کر آئی ہے تو بیٹے کی آواز میں بلکل ایسا کہ پاپا مجھے کیسے بھی چھوڑا لے تو مجھے گلتی ہو گئی ہے اب آگے ایسی گلتی نہیں کروں گا تو کہ اوے اسے معاملے کو رفعہ دفعہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا میری ساں کتنا خرچ کرنا پڑے گا کہ قریب ایک لاکھ روپے دینے ہوگے آپ کو میری ساں ایک لاکھ روپے تو میرے پاس ہمیں بھی نہیں کہاں سے دے دوں گا ابھی تو میں کہے کون سے تھانے سے تھانہ بہت نہ چھوڑو تم پہلے اس کی بات کرو اسے آپ کو معاملے کو یہ ہی رفعہ دفعہ کر دیں گے تو میری ساں میرے خاتے میں تو بیٹے جار روپے ہیں اسے میں دے سکتا ہوں تو پھر بولے کہ بیٹ سے کوئی کیا ہوگا تو زیادہ پیسے کرنے پڑے پورے کرنے پڑے گے دے گلا میرے خاتے میں چالیس چہاریس چھوڑیس ہزار روپے ہیں میں وہ ہی کر سکتا ہوں تو گچھ چلا یہ ڈالاو اور میں کیسے کروں گے پیسے گوگل پیسے کروں گے پھون پیسے کروں گے تو میں نے ک çocuğu میں چلا نہیں جانتا یہ کچھ بھی تو میں دو بیانک سے کھاتے سے ڈانسپر کر سکتا ہوں سر تو آپ کا پی اینڈ میں بیم کھاتا میں نے یہاں میرا تو پی اینڈ میں کھاتا تو انہوں نے کہا چلو میں ہمارے پی این بی گئی کھاتا ہے اس میں اور یہ جب ہو جائے مجھے ابھی پانچ منٹوں میں جلدی بتاؤ یہ کارو پھون مت کارنا نا پھون اٹھانا کسی کا ہاں کہ آپ کے لڑکے کا جیوان کا سوال ہے اور جے اب باروار لڑکے پھر وہ پیسے میں اس میں چوالی ساتھ کر دیا اس کے بعد پھر میرے پاس پیسے میں جہاں کام کرتا ہوں ان کے پیسے دو تین لاکھ رفے ساڑھے تین لاکھ رفے انہیں میں جمع کرنے کیا تھا بینک میں تو پیسے تھے ہی میں جمع نہیں کر پایا جاؤتا تو پھر میں نے اس کے بیٹے کے اس چکر میں بار بار پھون کرا رہے لڑکے سے کہ بیٹے دے بیٹا دے تیرے پاپا پیسہ نہیں دے رہے ہم تو آپ تیسے بھیج رہے میں نے چار بار میں ڈالے ایک بار پچپنہ جار ڈالے پھر ڈیڑھ لاکھ پھر اسی ازار پھر ستر ہزار ڈالے پھر میں یہ پتا چلا پھر اس کے بعد میں ڈمینڈ کرنے لگے کہ وہ لڑکی کے پتا جی کو ہم لے کے آئے اور اس سے بات کر لو یہ اس کے دوائی گولی کا پیسہ اور دینا ہے تب میں نے کہا اس سے میں نے کہا اب تم میرے لڑکے میں گولی مار دو میرے پاس پیسے نہیں ہے تب پھر اس نے فون کٹ دیا نہیں تو ایک چیو تا جس بیچ میں آپ سے بات چیت ہو رہی کیا اپنی لڑکے کو آلک نمبر سے کول نہیں نہیں کور اس نے فون نہیں فون مت کاٹنا فون مت کاٹنا نہیں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مردل ایسے دمکاتا رہا مجھے پولیس بن کے ٹھکی کی ہے پولیس بن کے بلکل پولیس کی بردی میں فون کول تھا اس کا فوٹو بھی ہے اسے میرے پاس ہاں اس میں بردی میں تھے دو آدمی کا ایسا ایسا چو ساب آگے ان سے بات کر لو یہ یہ کہیں گے کہ مجھے تینے اللہ تین لاکھ روپے دیا میں نے ان کو تو یہ مدد دو دو باروں میں بات کیا انہوں نے فون یہ کی رہا ہوئی کیا محسوس کر رہا ہے جیسے آپ تھانے سے بول رہے ہیں وہ لوگ کیا کیسے ہاں ہاں نہیں تھانے میں نہیں ہم اس پر گاڑی میں ہیں الگ ہیں ابھی تو یہیں بار ہی بار ہم رفت کرتے ہیں اور کبھی وہ مانگ رہے ہیں پیسے منسی کو پیسے دینا ہے وہ کمپوٹر ڈلیٹ کرائے گا جی کرے گا وہ کرے گا ایسے مدد کرتے رہے ہیں چلائے اپیسوٹ چلائے اپیسوٹ چلائے قریب سبا دو سے اور چار تیس تک اس تک پھون مطلب میرا کارڈ نہیں دیا کہ کسی کا پھون مدھوٹھانا نہیں دیکھ لینا تم جانا تمہارا کام جانے میں نے سائبر سیل پہ پھون کیا تھا اس پر انیس تیس پہ وہاں سے بتایا تھا انہوں نے بتائی کہ اس طرح سے آپ اس میں کمپلینٹ کریں تو پوری رات میں ہی وہ اس پر نیٹ پہ ڈالی پوری کمپلینٹ ہو گئی اس کی کوپی ملی کوپی لے کے فرم میں آئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں سائبر سیل میں چلے جانا ہے ایک پولیس کرمی بن کے ایک فروڈ کی گھٹنا سامنے آئی جو چالہ گروپ پہ اس کے بیکتی کے ایک آم سے دوسرے ایک آم پٹانس کو کر رہا ہے کیا ہے پورا مانکہ یہ ایک ماملہ سنگیان میں آیا ہے جس میں ایک دیویش سنگھ جی ہیں جو کوارسی تھانے سے بیلونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ واتس اپ کال پہ اور وہ واتس اپ کال بھی اگر آپ اس کی فون نمبر دیکھیں گے تو وہ کال جو پلس نائن ون جیسے انڈیا کا لکھ کے آتا ہے اگر آپ اسے نکالنا چاہتے تو کچھ پیسے لگیں گے تو اب جب انہوں نے یہ تھوڑا سکتے میں آگئے انہوں نے گلتی یہ کر دی کہ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ بات نہیں کی اب انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھا کے ان سے کچھ پیسے جو ہیں وہ لگ بک 86000 روپے ٹرانسفر کروا لیے 36000 روپے جو ہے ہم نے ہولڈ کر دیا وہ فریز ہو چکے باقی لگ بک 39000 جیسا آپ بتا رہے ہیں وہ ان سے ٹرانسفر کروا لیے تو اب اس کی معاملے کی گہندہ سے جات پولیس کر رہی ہمیں ناصرف اس میں کتری ٹی میں لگائی گئے ہیں کس طرح سے آپ کی دورہ سائبر جو سہر کو لگا گیا ہے اس میں ستانیے پولیس میں پولیس کو تو ہم نے ندیش دے ہی دیا کہ وہ ترانت اس میں درج کر لیں اور اس ہی کے ساتھ ہم نے سائبر جو ہمارے رینج کا تھانا ہے علیگر اس میں جو ہمارے سب سے ایکسپرٹ جو انویسٹیگیٹر سے انہیں لگا دیا تاکہ اس طرح کے لوگوں کو ہم پکڑ لیں کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرنیشنل کال پلس واتس اپ کال پلس انہوں کے بیٹے کی آواز میں ہوں بہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تروں جو آواز create کر کے اور ان کی بیٹے کی آواز جو انہیں سنائی گئی تو ایسی چیزیں کافی خطرناک ہیں ہمارے سب سے ایسا لگتا ہے سب سے پہلے آپ ویریفائی کریں جو بھی ایلیگیشن لگایا جا رہے ہیں اپنے بیٹے سے جیسے اس سمجھ میں اپنے بیٹے سے آپ ڈائریکٹ بات کر کے پوچھ لیں اپنے پریجن سے اپنے دوستے جو بھی آپ کو situation دی جا رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ لوب بھائے اس طرح کے جو ہمارے اندر کے جو emotion ہوتے ہیں ان کو trigger کرتے ہیں اس طرح کے جو fraud سر ہے تو آپ ان سے بچ کے رہے ہیں دوسری چیز اگر ایسا کوئی fraud ہو جاتا ہے تو آپ ترنت ترنت جو ہے سائیبر تھانے میں report کریں online helpline ہے ہماری MHA کی اس پر report کریں تاکہ آپ کا پیسہ جو گیا ہے وہ freeze ہو جائے اور timely اگر وہ freeze ہو جائے گا تو وہ پولیس اس کو واپس دلانے میں پوری مدد کریں گے